نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا اب آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں نا مجھے تقریر کرنے دے کیا ڈرامہ ہیں پرو مونیر جسٹس پائیس دیسا بھی آگئے ساکی بنیسار آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے کافی عرصے کے بعد مجھ پہ مہربانی کی گئے شکریہ جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی کیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسی نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو ایمنڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کے تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقار علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس مونیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس اڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسا بھی آگئے ان اس نظام عدل کے ہوتی ہوئے جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لارڈ جلکا رہا کرو انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہمائی لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لارڈز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبان ایلیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا مائی ناس جج نہیں تھا اس نے بھی در انتختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں آزاد جج بلکہ آزاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھی دیکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امنیمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کی لئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امنیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امنیز اب وہ امنیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یا ہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہے لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوق لوگ تھے اچھا آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں نا مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس ایوان میں موجود شاید ہی کوئی امنے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئیں ضمیر بیچیں اور وہ امنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید امنمنٹ نہ ہوتی ہمارے امنیز آپ کو وٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کے مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آواز شریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پہ نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیئر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیئر کہا جوابی شیئر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیچوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہ جاسب صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امنمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا ساگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹی نینٹی سکھ سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں واحد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریزیں جتنے ایکسکیبیشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے اقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ علاقات کا ان کو قیدے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مہربانی کی شفقت کی بہت شکریہ